موسیقی ناظرین آج کے اس اپیسوڈ میں میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور ہم اپنے اپیسوڈز جو پیچھے اپیسوڈز ہم نیک چکے ہیں اپنے ٹاپک اسلام سائنس اور مسلم سائنٹس پر انشاءاللہ گفتگو کر رہے تھے جس میں ہم بات کر رہے تھے لاسٹ اپیسوڈ میں یونیورس کے ایکسپینشن پر یعنی ایکسپینڈنگ یونیورس پر ہم بات کر رہے تھے اس میں ہم نے دیکھا کہ 1925 میں ایڈوین حبل نے سب سے پہلے اس کو پروف کیا کہ جو یونیورس ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے الحمدلہ پندرہ سوصل پہلے قرآن مجید میں فرما دیا تھا تو اسے یہ پتا چلا کہ سائنس سے کتنی سوپیریہ الحمدلہ ہماری قرآن مجید میں ہم بات کر رہے تھے لاسٹ اپیسوڈ سن پر سورج پر کہ سورج کتنی بڑی ہے اس کی گرمی کوڑ ٹیمپریچر 6,000 ڈگری سیلسیس ہے آؤٹا سرپیس ٹیمپریچر 6,000 ڈگری سیلسیس ہے کوڑ ٹیمپریچر 15,000,000 ڈگری سیلسیس ہے اور یہ سورج کا ویٹ 2 into billion into billion into billion یعنی 3 times billion into 1000 kg ہے یہ کتنا بھاری سورج جس کا ڈائیمیٹر 150 kg ہے اس سن کے سامنے ہمارا ارث بالکل ڈاؤن ڈگھتا ہے آدم علیہ السلام 28 سے 20 میٹر لمبے تھے الحمدللہ آج کے انسان کی ایوریج ہائیٹ ایراؤنڈ 2 میٹر ہوتی ہے دمبائی انسان کی آدم علیہ السلام 28 سے 30 میٹر لمبے اس دنیا کے جو سب سے بڑا ٹری ہے the longest tree ہائیپر یون را بھی اس کا وہ 115.6 میٹرز لمبی ہے statue of liberty 93.1 میٹر لمبی ہے big bang clock جو ہے یہ 96 میٹر ہے mount everest is 9000 میٹر long mount everest جو ہے یہ 9000 میٹر لمبا ہے that is 9 km اگر mount everest پر چہر کر کے کوئی زمین کے طرف دیکھے گا تو ہم انسان بلکل کوئی چھوٹے سے ایک ڈاڈ دیکھیں گے آپ سوچئے sun کے سامنے ارث ایک چھوٹا سا ڈاڈ دیکھتا ہے ایک چھوٹا سا ڈاڈ اور sun جو ہمارا sun جو اتنا بڑا ہے اس نے جو بڑا sun ہے جس کو ہم art turist کہتے ہیں اس کے سامنے وہ sun بلکل چھوٹا سا ڈاڈ دیکھتا ہے اور ہماری زمین art turist sun کے سامنے invisible ہے تو آپ سوچئے ہم جی زمین پہ رہتے ہیں وہ ہم کہاں دیکھیں گے پھر بھی یہ زمین پہ رہنے والے انسان کو کتنا غرور اور گھمڑ ہے سوچنے کی بات اللہ کے نبی سام ہونے کے باوجود بھی اتنی طاقت رکھنے کے باوجود بھی اتنی روشنی دینے کے باوجود بھی یہ جو اللہ کی مخلوق یہ جو اللہ کی creation ہے یہ daily جا کر کے اللہ کے سامنے اللہ کے عرش کے آگے سجدہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے permission لیتا ہے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کل میں rise کرو یا نہ کرو اور اللہ تعالیٰ اس کو permission دیتے ہیں and hence سورج جو ہے سورج اس دن ویسٹ کے طرف سے rise کرے گا ابھی سورج east کے طرف سے rise کرتا ہے ویسٹ کے طرف سے سورج rise کرے گا اور اس بات کو ناسا نے confirm کیا ہے اور یہ پیپرز میں بھی کئی سال پہلے آیا تھا کہ یہ possibility ہے کہ سن ایک دن ویسٹ سے rise کرے گا اللہ اکبر جو اللہ کے نبی سمنا چودہ سال پہلے الحمدللہ فرما دیا الحمدللہ اب سوچئے سورج ایک مخلوق ہے اللہ کی ایک creation ہے اللہ کی اس مخلوق کے سامنے ہمارا ارد دوڑ دیکھتا ہے بالکل چھوٹا سا ڈڑ یعنی سن کے سامنے اس ارد کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی سم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب ایک اللہ کی creation سن اس کے سامنے اس زمین کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہوگی اللہ کے نبی سم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے نظر میں اس زمین کی مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت ہوتی ہے آپ ایک مچھر لیجئے اس کو جا کے مارکٹ میں سیل کر دیجئے آپ کو کتنے روپے کا بھی لے گا وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے صرف مچھر نہیں کہا کہا مچھر کے پر یعنی مچھر لیجئے آپ اس کا ایک پر لیجئے اس کو جا کے آپ سیل کریں آپ کو کتنے روپے بھی لے گا یعنی کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے نبی سم فرماتے ہیں مچھر کے پر سے بھی زیادہ اس سے بھی حلقہ اللہ کے نظر میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نظر میں دنیا کی حیثیت کچھ ہوتی تو اللہ تعالیٰ دنیا میں کافر کوئی کن پانی بھی نہیں دیتا سوچنے کی بات ہے الحمدلہ اور ایک اور بات غور فکر کرنے کی ہے کتنا بڑا سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے اللہ اکبر کتنا محروم ہے وہ انسان جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کو سجدہ کرتا ہوگا کتنا محروم ہے وہ انسان جو اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا ہے اسی لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ آج تم نے نماز پڑھی تو اس نے کہا کہ میں نے نماز نہیں پڑھی تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مت کہو کہ تم نے نماز نہیں پڑھی بلکہ یہ کہو اللہ سبحانہ وتعالی نے تم کو اس لائق سمجھا ہی نہیں کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکو کیوں؟ نماز میں ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اللہ نے تمہیں بدبخت سمجھا ہے یہ کہو یہ مت کہو کہ آج میں نے نماز پڑھی ہی نہیں سوچنی کی بات ہے اتنا بڑا سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے ایک حقیر سا انسان وہ سجدہ ہی نہ کرے نماز ہی نہ پڑھے کتنے شرم کی بات ہوگی اس لئے اس یونیورس پہ غور کریے اللہ تعالی قرآن مجید فرماتے ہیں سورہ عمرہ آیت نمہ رکس نمبے پر اور غور کر کے سوچئے یہ ایک کائنات ملکیوے گیلیکزی جس پر ہم لوگ بات کر رہے ہیں ہم تک یہ ایک ملکیوے گیلیکزی جس میں اتنی ساری چیزیں ہیں میرے بھائیو الحمدللہ یہ ایک گیلیکزی ہے ایسے دھائی سو بیلین گیلیکزیز ہیں جو تین لاکھ کلومیٹر پر سکنڈ کے سپیڈ سے ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہے اور اللہ کے نبی سم فرماتے ہیں کہ اس اور آج کی تحقیقی سائنس یہ بات کہہ رہی ہے کہ اس گیلیکزی سے جو سب سے قریب ایک اور گیلیکزی ہے اس گیلیکزی کا نام ہے انڈرو میڈا گیلیکزی جو ہماری اس گیلیکزی سے جس میں آج پلانیٹ ایک سن اتنا بڑا سن ہے مور دن فور ہنڈیڈن بلین سٹارز ہے اور ہر سٹار سن سے بڑا ہوتا ہے یاد رکھی ہر سٹار سن سے بڑا ہوتا ہے اور سن کے نزدیک سن کے بعد جو سب سے نیرس سٹار ہے وہ ہم سے کتنا دور ہے وہ 4.3 ملین کلومیٹرز دور ہے اللہ اکبر 4.3 لائٹ ایئرز وہ سٹار ہم سے دور ہے اور ایک لائٹ ایئر کس کو کہتے ہیں سائنس کی بھاشا میں سائنس کہتی ہے کہ ایک لائٹ ایئر ہوتا ہے کہ روشنی یعنی لائٹ ایک سال میں کتنی دور تک ڈسٹنس کور کر سکتی ہے اس کو کہتے ہیں ون لائٹ ایئر آپ سوچئے لائٹ روشنی ایک سکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے تو میں نے بھائیوں ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک سال میں روشنی کتنا کلومیٹر کا سفر تائے کرے گی تو سائنس نے انومال لگایا اور کالکولیشن کیوں نے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک سال میں لائٹ ٹین ٹریلین کا سفر تائے کرے گی مطلب لگ بگ لگ بگ ون ٹریلین کا سفر لائٹ تائے کرے گی ون ٹریلین کلومیٹر کا ون ٹریلین میں نے آپ کو بتایا تھا ٹین ریس ٹو دی پاور ٹویلف کو کہتے ہیں ون ٹریلین یعنی اب دس لکھیں اور دس پر بارہ زیرو لگا دیں اتنا کلومیٹر لائٹ سفر تائے کرتی ہے ایک سال میں اور حیرانگی کی بات کیا ہے اللہ اکبر سورج سے جو لائٹ آ رہی ہے زمین پر یہ آٹھ منٹ بھی سیکنڈ میں آتی ہے ایٹ منٹ ٹویٹی سیکنڈ میں سورج کی روشنی زمین پر آتی ہے کب جب لائٹ کی سپیڈ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے میرے بھائی ہے آپ سوچئے اندازہ لگائیے یہ کائنات کتنی بڑی ہے الحمدللہ اور اللہ کے نبیس ہم کیا فرما رہے ہیں ایسے ایسے سات آسمان ہے سائنس کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کسی کو اس ملکیوے گیلیکزی میں جس میں آٹھ پلانٹ جو میں نے آپ کو بتلایا صرف اس ملکیوے گیلیکزی کو اگر کسی کو کروس کرنا ہے صرف ملکیوے گیلیکزی کو تو اس کو کیا کرنا ہوگا اس آدمی کو ایک سپیس کرافٹ بنانا ہوگا یا ایک ایسی گاڑی بنانا ہی ہوگی جس کو سپیس کرافٹ کہا جاتا ہے جو کی ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سفر تے کریں یہ impossible بات ہے کوئی نہیں کر سکتا ایسا کوئی بھی سائنٹسٹ ایسے سپیس کرافٹ بنا ہی نہیں سکتا ہے جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سفر تے کرتا ہو کوئی نہیں لیکن سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ for the sake of argument مان بھی لو مان بھی لو ملفرد کہ کوئی آدمی ایسا سپیس کرافٹ بنا لے جو ایک سیکنڈ میں تین لاکھ کلومیٹر کا سفر تے کرتی ہے تب بھی ہم جانتے ہیں اس ملکیوے گیلیکزی کو صرف کراس کرنے میں اس کو کتنا وقت لگے گا one لاکھ ایئرز مطلب ایک لاکھ سال لگے گا صرف اس ملکیوے گیلیکزی کو کراس کرنے کے لئے اللہ اکبر اور ایسے ایسے کتنے گیلیکزیز ہیں دھائی سو ملین سے بھی زیادہ اللہ اکبر اور اس گیلیکزی کے سب سے قریب جو گیلیکزی ہے اسے کہتے ہیں انڈرومیڈا گیلیکزی جو ہماری گیلیکزی سے ملکیوے گیلیکزی سے دو گنا زیادہ بڑی ہے اللہ اکبر ہماری ملکیوے گیلیکزی سے ایک اور گیلیکزی ہے جس کا نام ہے گیلیکزی ایم ایٹی ون ان ناموں کے یاد رکھئے گیلیکزی ایم ایٹی ون یہ ہماری گیلیکزی سے چھے سکسٹی ٹائمز زیادہ بڑی ہے سکسٹی ٹائمز زیادہ بڑی ہے اور ایک اور گیلیکزی ہے جس کا نام ہے آئی سی ون زیرو ون ون آئی سی ون زیرو ون ون یہ گیلیکزی کا نام ہے یہ ہماری گیلیکزی سے چھے سو گنا زیادہ بڑی ہے اللہ اکبر اور ایسے ایسے دھائی سو ملین گیلیکزیز اور ہے جو ایک دوسرے سے تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ کے سپیڈ سے ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہیں اللہ تعالیٰ سورہ 51 آیت نمبر 47 نے فرماتے ہیں ہم نے اس آسمان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور ہم ہی اس کو کیا کر رہے ہیں کشادہ کر رہے ہیں اس کو بڑھا رہے ہیں اللہ اکبر آپ سوچئے کتنی بڑی کائنات ہے اللہ اکبر انسان کے ذہن میں بھی بات نہیں آسکے گی کتنی بڑی کائنات اور اللہ کے رہے میں کیا فرمایا آپ نے فرمایا میرے ساتھیوں اے میرے صحابہ اس پوری کائنات ابھی کائنات آپ سمجھ یہ کیا ہے الحمدللہ اس پوری کائنات کے سامنے اللہ کی جو کرسی ہے جس پر اللہ کا پیر ہے آیت القرسی ہم پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر 255 میں اللہ لا الہ الا ہو الہی القیوم جو آیت القرسی ہم پڑھتے ہیں اللہ کی کرسی پر اللہ کا صرف پیر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عرش پر مستوی ہے اللہ کے نمز میں بجھا کہ تم جانتے ہو کرسی اللہ کی کرسی کے سامنے یہ اتنی بڑی کائنات کتنی بڑی ہے سامنے کہا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اللہ کے رسول آپ نے فرمایا ایک بڑے اسے ریگستان میں چلے جاؤں اور اپنی انگوٹھی کو نکالو ایک رنگ انگوٹھی جو آنڈی پہنتا ہے ایک رنگ انگلی میں اس کو نکال کر کے اس ریگستان کے سامنے اس کو دیکھو اور اس کو پھیک دو اس ریگستان کے اندر ہے کیا اس انگوٹھی کی اس رنگ کی کوئی حیثیت ہے کوئی کمپیریزن ہے سائز میں اتنے بڑے ریگستان سے سامنے کا اللہ کے رسول بلکل بھی نہیں آپ نے فرمایا اللہ کی کرسی کے سامنے اللہ اکبر اتنے بڑی کائنات کی وہی حیثیت ہے جو ایک بڑے ریگستان کے ایک رنگ کے سامنے ہوتی ہے اللہ اکبر کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کرسی کو پر کیا ہے اس کرسی کے اوپر اللہ سبحانوہ تعالیٰ کا عرش ہے جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے اللہ اکبر اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فسیلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سورج چاند یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں لہٰذا تم ان کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے اس سورج چاند کو بنایا ہے یعنی اللہ سبحانوہ تعالیٰ کو یعنی ہم کو سجدہ عبادت کس کی کرنے چاہیے ایک اللہ سبحانوہ تعالیٰ کی کرنے چاہیے تو میرے بھائیوں آپ نے دیکھا کہ گیلیکزی کتنی بڑی ہے اور اس گیلیکزی ایک دوسرے سے کتنے سپیٹ سے بھاگ رہی ہے اور اللہ کے نظر میں اللہ کی کرسی کے سامنے اس گیلیکزی کی کیا حیثیت ہے اور اس گیلیکزی کی کیا سائز ہے جو اللہ کے نبی سب نے ہمیں بتلایا آلفرڈ کرونر ایک سائنٹیسٹ ہے اور یہ جیولوجیسٹ ہے اور یہ ون اپ دے ایکسپرٹس ہے جیولوجی میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث نمبر 157 اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی ہے جب تک جو عربین پیننسولہ ہے وہ میڈوز اور ریورس نہ بن جائے یعنی the hour will not be established until the عربین پیننسولہ once again becomes میڈوز اور ریورس مطلب کہ عربین پیننسولہ جب تک میڈوز اور ریورس نہ بن جائے قیامت قائم نہیں ہو سکتی ہے یہ صحیح مسلم حدیث نمبر 157 کی صحیح حدیث ہے ڈاکٹر زولہ نجار حفیظ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ایک سائنٹیفک میریکل ہے جو late 20 centuries میں سائنٹیسٹ کو پتا چلی ہے it's a سائنٹیفک میریکل یہ حدیث کیسے وہ کہتے ہیں کہ ارت جو ہے یہ زمین جو ہے یہ مختلف موسم کے چینجز میں جاتی ہے موسم کے تبدیلی کے وجہ سے ارت جو ہے اس کے موسم کے میجاز میں تبدیلی ہوتا ہے ان میں سے ایک تبدیلی جو ہے وہ ہے arctic ice cap کا melt ہونا the melting of the arctic ice cap due to global warming یعنی global warming کی وجہ سے arctic ice cap جو ہے وہ melt کرتا ہے جس کے وجہ سے زمین کا جو موسم ہے وہ بدلتا ہے موسم climatic changes ہوتے ہیں ڈاکٹر زندہ لی کہتے ہیں کہ میری ملاقات الفرڈ کورنر سے ہوئی جو کی expert ہے in the field of geology جو کہ geologist ہے وہ expert ہے الحمدلہ اللہ اس field کے ماہرین میں سے ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ professor الفرڈ کورنر کیا آپ کے پاس کوئی ایسی study ہے کوئی ایسی تاریخ ہے جو یہ بتلاتی ہے ہمیں کہ عرب کی جو Arabian جو پیننسولہ ہے یہ کبھی ایک زمانے میں meadows and rivers رہی ہوگی میڈوز and rivers کہتے ہیں کہ ہریالی اور پانی رہی ہوگی تو الفرڈ کورنر کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے یہ اور ہمیں ارد کی history سے پتا یہ چلتی ہے اور ہمیں تحقیق سے پتا چلتی ہے کہ Arabian پیننسولہ ایک زمانے میں meadows and rivers رہی ہے یعنی ہریالی اور پانی رہی تھی اس میں تو ڈاکٹر مچید الزنداری پوچھتے ہیں ان سے کیا یہ possibility ہے کہ پھر سے Arabian پیننسولہ جو ہے یہ پھر سے meadows and rivers بن جائے تو پروفیسر ایفرڈ کورنر بے ساختہ کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں ارد کی study بطلاتی ہے کہ Arabian پیننسولہ انقریب بہت جلد پھر سے meadows and rivers بننے والی ہے یعنی پانی اور رہلی ہونے والی پھر سے تو انہیں پوچھا کہ یہ کیسے تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل عرض جو ہے یعنی یہ جو زمین ہے یہ مختلف climatic changes میں جاتی ہے جن changes میں سے ایک change کا نام ہے ice cap اس change کا نام ہے ice age اس میں کیا ہوتا ہے اس میں سمندر کا پانی کا ایک حصہ برف بن جاتا ہے اور یہ برف بننے کے بعد جا کر کے north pole پر جمع ہو جاتا ہے north pole پر جمع ہو جاتا ہے اور جب north pole سے وہ south pole کے طرف دیرے 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 کھی سکتا ہے تو south pole میں آنے میں جو بھی چیزیں اس کو ملتی ہیں وہ کیا کرتا ہے وہ سب کا سب چیز اپنے اندر سما لیتا ہے ساری چیزوں کو اپنے اندر سما لیتا ہے لہٰذا جب ایسا ہونے لگے گا تو Alfred Kroner کہتے ہیں ڈاکٹر مجید الزلدانی کو کہ تب Arabian Peninsula Meadows and it is going to happen very soon اور ایسا جلد ہی ہونے والا ہے انقریب یہ ہماری study کہتی ہے اللہ اکبر اب تک ڈاکٹر مجید زلدانی نے ان کو یہ حدیث نہیں بتائیے تو وہ پوچھتے ہیں یہ حدیث اب ان کو وہ بتاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ پروفیسور آلفر کونر ہمیں یہ بتلایے آپ کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اُس زمانے میں یہ بات کون بتلا سکتا ہے پروفیسور آلفر کونر کہتے ہیں کہ میبی رومنز ہو سکتا ہے جو رومی لوگ تھے ان نے بتایا ہوگا تو شکزندانی کہتے ہیں کہ یہ possible ہے ہو سکتا ہے کہ رومن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتلا دی ہوگی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون سے یہ بات بتا چلی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ میں نے اگلا سوال کیا پروفیسور آلفر کونر سے کہ مجھے یہ بتلایے کہ یہ کس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوگا کہ ان در نیئر فیوچر آنے والے سمائے میں ایک وقت ایسا آئے گا جب ایرابیان پیننسولہ پھر سے میڈوز اور نیور بن جائے گا ہو کود آلفر کونر شیخ زندانی کہتے ہیں خاموش رہے سوچا ہٹو کا پاؤز سوچنے لگے کچھ دیر بعد وہ کہتے ہیں سوچنے کے بعد اللہ سبحان وطاللہ اللہ ہو اکبر ان کے دل سے آواز آئی اللہ اللہ ہو اکبر ہے اور وہ آگے کہتے ہیں کہ پھر ڈاکٹر آلفرٹ کونر نے کتاب لکھی اور اس کتاب میں وہ نے جانتے کیا کہا انہیں کہا ون ٹرط ون اسلام اللہ ہو اکبر یہ حدیث خود میں ایک سائنٹیفک میریکل ہے اس میں اللہ کے نبی سب فرماتے ہیں قائمت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اربین پینسلہ پھر سے میڈوز اور ریورس نہ بن جائے آپ ذرا سوچئے ذرا غور و فکر کریں اللہ ہو اکبر انہ فی خلق سماواتی والاردی وقت لا فی لیلی والنہار اللہ ہو اکبر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان اور زمین کی بناوٹ میں ذرا غور و فکر کرو اس دن اور رات کیل اٹھ فیر میں ذرا غور و فکر کرو یہ کس کے لئے نشانیاں ہیں لئولی الالباب پروفیسر آلفرڈ کونر یہ اولی الالباب تھے الحمدللہ یہ ایکسپرٹ تھے اور اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ لیا ہے سنوریہم آیاتینا فی اللہ فاکی وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ اللَّهُمْ أَنَّهُ الْحَقْ اللہ اکبر سورہ فوسیلت چارپر فوری ون ورس ففٹی تھری کہ انقریب ان کو ہم نشانیاں دکھ لائیں گے آفاق میں یونیورس میں ان کی اپنے نفسوں میں ان کی اپنی جانوں میں کب تک جب تک ان کو یقین نہ ہو جائے یہی حق ہے آپ دیکھئے جب ماہرین کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے قرآن اور صحیح حدیث پیش کیا جاتا ہے چونکہ وہ ماہرین ہوتے ہیں وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں حق کیا ہے وہ ایکسپرٹ ہے جس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ایکسپرٹ جادوگروں نے جب حق کو دیکھا میرے کل کو دیکھا قبول کیا حق کو اللہ اکبر اسی طریقے سے آلفٹ کروڑر نے بھی جب حق کو دیکھا حق کو سمجھا تو بے ساکتہ کیا اٹھے یہ صرف اور صرف اللہ کے طرف سے آ سکتا ہے یہ پوسیبلی نہیں ہے کہ پندرہ سال سال پہلے یا چودہ سال سال پہلے ایک ارلیٹر پروفیٹ ایک پروفیٹ جو امی ہے that is Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنی انڈیپٹ بات جیولوجی کے بارے میں ارض کے بارے بتا سکتے ہیں جب تک ان کو اللہ کے طرف سے وہی نہ ہو یہ پوسیبلی نہیں ہے کہ وہ خود سے بتا دے یہ ہو نہ ہو یہ اللہ سبحانوہ تعالیٰ کے طرف سے وہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ایسے کئی اور ایک زیمبل سے میرے بھائیوں جس کو ماہرین جب دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں جب ان کو بتائے جاتا ہے حقائق کو اللہ اکبر وہ حق کو قبول کرتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ایک لیونگ میریکل ہے یہ قرآن ایک جیتا زیادتا معجزہ ہے جو کوئی بھی اس کو پڑھتا ہے سمجھتا ہے دیکھتا ہے وہ ضرور بزرور حق کو قبول کرنے والا ہو جاتا ہے کائنات میں یعنی یہ جو یونیورس ہے یہ یونیورس میں ڈارکنس ہے یعنی اس یونیورس میں اندھیرہ ہے جو کی ایک ایسا سائنٹیفک فیکٹ ہے جو کی ہم کو پتا چلا ہے نائنٹین ہنڈین ہنڈین فیفٹی میں انیس سو پچاس میں یہ بات ہمیں پتا چلی ہے سوچنی کے بات ہے ابھی اسے لگبک ستر سال بھی نہیں ہوئے ہیں یہ بات پتا چلا ہے کہ یونیورس جو ہے ڈارکنس ہی ڈارکنس ہے جو کی سائنس اس بات کو پہلے نہیں مانتی تھی ہم آنے والے اپیسوڈ میں انشاءاللہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یونیورس میں ڈارکنس ہے کس طریقے سے سائنٹیسٹوں نے اس بات کو قبول کیا ہے انشاءاللہ آنے والے مزید اپیسوڈ میں ہم اس بات پر غور و فکر کریں گے اس کو دیکھیں گے انشاءاللہ تب تک کے لیے